آج ہم اس ویڈیا میں بلیچنگ پاوڈر کے بارے میں بات کریں گے اور شاید آپ اسے اپنے گھر میں روز مرا کے زندگی میں استعمال بھی کرتے ہوں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیمیکل کس طرح بنا ہوتا ہے اور یہ کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے تو پھر چلے شروع کرتے ہیں جنہاں بلیچنگ پاوڈر کو کیمیائی طور پر کیلشیم آکسی کلورائیڈ بھی کہا جاتا ہے اور یہ تب بنتا ہے جب کلورین گیس کو خوش سلیکڈ لائیم یعنی چونے سے گزارا جاتا ہے تو چلے اس کا کیمیکل ریاکشن لکھتے ہیں تو کلورین گیس سی ایل ٹو ہے اب کیمیسٹری میں جب ہم لائیم کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد لیمو نہیں ہوتا بھائی بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کیلشیم آکسائیڈ جس کو کوکک لائیم بھی کہا جاتا ہے اور اسے کوک لائیم اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ جلدی سے پانی کے ساتھ کمبائن ہو جاتا ہے اور کمبینیشن ریاکشن کے نتیجے میں ہمیں کیلشیم ہائیڈرو آکسائیڈ دیتا ہے جسے ہم سلیک لائیم بھی کہتے ہیں لہذا بنیادی طور پر ہم اسے خوش کر رہے ہیں تاکہ اس میں سے پانی کی مقدار ختم ہو جائے خیر تو اس کا کیمیکل فارمولا وہی ہوگا جو کیلشیم ہائیڈرو آکسائیڈ کا ہے اب یہ دونوں آپس میں ریاکٹ کریں گے اور اس کی نتیجے میں ہمیں ایک کیلشیم آکسیکلورائیڈ اور پانی مل جائے گا یعنی CaO, Cl2 اور H2O لہذا اس طرح سے آپ بلیچنگ پاوڈر بنا سکتے ہیں آپ جب گلورین گیس کو سلیک لائیم یا خوشک چونے سے گزارتے ہیں تو اس کا نتیجے میں آپ کے پاس کیلشیم آکسیکلورائیڈ بن جاتا ہے بلیچنگ پاوڈر ان کمپاؤن میں سے ایک ہے جو سوڈین کلورائیڈ کی مدد سے پایا جاتا ہے یعنی کہ اس نمک کی مدد سے جو ہم عام طور پر اپنے کچن میں استعمال کرتے ہیں دیکھیں اسے بنانے کے لئے ہمیں کلورین گیس کی ضرورت ہوتی ہے نا اور آپ کو یاد ہوگا کہ کلورین ان پروڈکٹس میں سے ایک ہے جو سوڈین کلورائیڈ کے الیکٹرالیسز کے نتیجے میں بنتی ہیں یعنی جب ہم پانی اور سوڈین کلورائیڈ کے سلوشن میں سے بجلی گزارتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کلورین گیس بھی بنتی ہے اور یہی کلورین گیس بلیچنگ پاوڈر بنانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ سوڈین کلورائیڈ کافی اہم ہوتا ہے چونکہ یہ دوسرے کئی کیمیکل کمپاؤنز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے تو چلے اب یہ سب جاننے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ بلیچنگ پاوڈر کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے تو پہلے تو یہ کیمیکل سنتوں میں آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک بہت اچھا آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوا بھئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ آکسیڈیشن کا مطلب ہوتا ہے آکسیڈین کا شامل ہونا یعنی کسی ایلمنٹ یا کمپاؤن میں آکسیڈین شامل ہونے کو آکسیڈیشن کہا جاتا ہے اور اس سے مراد یہ ہوا کہ یہ آکسیڈیشن کا رہا ہے مثال کے طور پر کاربن اور آکسیڈین مل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ بناتے ہیں تو یہاں یہ آکسیڈین کاربن میں شامل ہو رہا ہے اور یہ کاربن آکسیڈیشن کر رہا ہے یعنی یہ آکسیڈائز ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایک بلکل نیا کمپاؤن مل رہا ہے خیر تو یہ بلیچنگ پاؤنڈر ایک بہت اچھا آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہ آسانی دوسرے کمپاؤنڈر ایلمنٹس کو آکسیڈائز کر سکتا ہے یا یہ کہلے کہ یہ بہ آسانی دوسرے کمپاؤنڈر ایلمنٹس میں آکسیڈین شامل کر سکتا ہے تو اس لیے جب بھی کیمیکل سنتوں میں کسی بھی چیز میں آکسیڈین شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بلیچنگ پاؤنڈر کو آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب دوسرا استعمال یہ ہے کہ یہ کچھ مادوں کو بے رنگ بناتا ہے یا ان کا رنگ صاف کر دیتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ ٹیکسٹائل سنتوں میں روئی یا سوتی کپڑوں کو بے رنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلیچنگ پاؤڈر کا استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ میری سب سے پسندیدہ کالے رنگ کی شرٹ ہے لیکن یہ کٹن سے بنی ہویا اور کٹن تو قدرتی طور پر کالے رنگ کا نہیں ہوتا تو یہاں یہ رنگ کیسے آیا لہٰذا میرا یہ اندازہ ہے کہ شرٹ بنانے والوں نے کٹن کی شرٹ کو کالے رنگ کے ڈائی میں ڈال دیا ہوگا اور رنگ والے مولیکیولز اس شرٹ میں پھنس گئے ہوں گے اس لیے میری یہ شرٹ کالے رنگ کی دکھائی دیتی ہے تو اب جب میں اسے بلیچنگ پاؤڈر میں ڈالوں گی تو بلیچنگ پاؤڈر کے مولیکیولز اس کالے ڈائی کے مولیکیولز کو آپسیڈ ڈائیز کر دیں گے اور ایک نیا کمپاؤنڈ وجود میں آ جائے گا یہ آپ اپنا کالا رنگ کھو دے گا اس لیے دیکھیں میری شرٹ بھی اس طرح کی دکھنے لگ جائے گی یہ اپنا رنگ کھو دے گی لہٰذا اس طریقے سے آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بلیچنگ پاؤڈر کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے سوتی یا لینن کے کپڑوں کو بلیچ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اچھے تو اب ہم اسی بلیچنگ پاؤڈر کو کاغذ کی سنتوں میں لکڑی کے گودے یا وڈ پلپ کو بلیچ کرنے کے لیے یا صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں دیکھیں کاغذ جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور یہ لکڑی کے گودے سے بنا ہوتا ہے جو کہ بلکل بھی سفید رنگ کا نہیں ہوتا اس لیے اس لکڑی کے گودے کے رنگ کو اڑانے کے لیے یا صاف کرنے کے لیے ہم بلیچنگ پاؤڈر کا استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہم اس بلیچنگ پاؤڈر کو کپڑوں سے داگ دبے مٹانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں دیکھیں جب بھی کسی کپڑے پر کوئی داگ دبا یا رنگ آ جائے تو وہ کافی مضبوط ہوتا ہے ہے نا تو اب اس دبے کو صاف کرنے کے لیے ہم بلیچنگ پاؤڈر کا استعمال کرتے ہیں اس بلیچنگ پاؤڈر کا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ یہ پانی کے جرہ سین کشی کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی یہ پانی کے ڈس انفیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے دیکھیں پانی کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے جرہ سین موجود ہو سکتے ہیں جو کہ انسانوں کے لیے کافی نقصان دے ثابت ہوتے ہیں تو جب ہم پانی میں بلیچنگ پاودر استعمال کرتے ہیں تو یہ کلورین خارج کرتا ہے اور یہ کلورین زہریلا ہوتا ہے اور ان جراسین کو مارنے کے کام آتا ہے اسی لیے پینے کے پانی کو گھروں میں سپلائے کرنے سے پہلے بلیچنگ پاودر سے ملایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پانی کو ہمارے گھروں میں منتقل کیا جاتا ہے تاکہ اس کے جراسین مر جائیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ سویمنگ پول کے پانی میں بھی بلیچنگ پاودر کو استعمال کیا جاتا ہے اور اسی لیے اس کے پانی میں سے کلورین کی بھوا رہی ہوتی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ بلیچنگ پاؤنڈر کے بارے میں کچھ چیزیں سیکھ چکے ہوں گے